پاک آرمی زندہ بار پاکستان آرمی کی بیلڈنگ جلائی گی جس طرح شہدہ کے مجسمے جلائے گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے طریق میں نہیں دیکھا جن لوگوں نے آگ جلائی ان کو سکس سکس سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح نہ ہو یہ کون لوگ تھے ان کو کس نے برگلائیات ہے ایسے کام کرنے کے لیے ہمیں نیا پاکستان کا شعور ہے ہمیں بڑے شعور والے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان رویزہ راشپوت ناظرین کرام آج میں موجود ہوں لاہور پریس کلپ کے باہر جہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان آرمی سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی یہاں پر عوام کا ایک سمندر دیکھنے کو ملتا ہے دور دراص علاقوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے صرف اپنی آرمی سے اظہار محبت پیش کرنے کے لیے ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور ملکی حالات آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرف جارے ہیں سیاسی حالات کہاں جارے ہیں یہ سب ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس وقت جذبات کیا ہیں اور کیا کہیں گے اس ریلی کا حصہ بننے کے لیے کب سے یہاں پر موجود ہیں اور ریلی کہاں سے نکلی ہے کب سے اس ریلی میں ہیں یا ابھی کہیں دور سے آئے ہیں یہ سب ان سے جانتے ہیں اس ریلی کی سینئر قیادت جو کر رہے ہیں اس میں چودری شجاعت اور چودری سرور مجود ہیں ہائے لوگوں کی جانب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اپنی پاک آرمی سے کتنی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ ناظرین اس میں کے میرے سان چودری شجاعت کے صاحبزادیں مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اظہار یکجیتی کے لیے یہاں پر آئیں پاک آرمی کے لیے صرف ریلی آپ نے نکالی ہے اور اظہار یکجیتی کے لیے کیا کہیں گے آج ہم نے پاکستان مسلم لیگ طرف سے ریلی نکلی ہے یہ پاکستان آرمی کی سپورٹ میں جس طرح پاکستان آرمی کے بیلڈنگ جلائے گی جس طرح شہدہ کے مجسمے جلائے گے اور توڑے گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے جلاو گراو کار رہے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سو افیسد جس کا بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے مجسمے توڑے اور جن لوگوں نے آگ جلائی ان کو سکس 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 سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح نہ ہو اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہوتی ہیں حقیقی ازادی کی تو حقیقی ازادی تو 1947 میں 14 اگست کو ہی پاکستان کو مل گی تھی تو اب ہم سب کا بظاہر قوم یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کٹھے مل کے پاکستان کو مضبوط ملک بنائیں اور اپنے اپنے شعبوں میں دن رات کام کریں تاکہ پاکستان کی ترقی ہو دنیا پورا لاہور پورا پاکستان پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہے یہ جو چند لوگ تھے یہ چند اناسے سر تھے انہوں نے شر پسند لوگوں نے کچھ حرکت کی تھی انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے فضل سے یہ کہتا ہوں آج کے بعد وہ حرکت نہیں کریں گی آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کی میں نے کی انشاءاللہ تعالی وہ عبرت کا نشان بنیں گے ساری زندگی جب سے پاکستان بنا کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی جو انہوں نے کیا میشک جی پوری قوم اس پہ شرمندہ ہے نو ڈاؤٹ اچھا مجھے گرائی صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج تو آپ نے وہ سیمپل سا بول پگڑی لگائی بھی جی آپ کی مہربانی شکریہ میں ایسی سٹائل میں رہتا ہوں میں لاہور میں رہتا ہوں سارے دنیا جانتی ہے میرا سٹائل ہی ہے یہ جات تو جٹان ہی پارٹی یہ لڈائچا نے پارٹی بڈائچصین یرے پاکستان مسلم لیگ ہے میں مسلم ل troll کیوں ہے ہم مرد انہوں نے ساتھیا میرا قزن چوری جوید گرائیہ پیپی ایک یک صف کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ ہیں پاک آرمی پاکستان کے ساتھ ہیں پاک آرمی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہمیں کس یہ کون لوگ تھے ان کو کس نے برگلائیات ایسے کام کرنے کے لیے کیا ان کو شعور نہیں یہ کہتے ہیں ہمیں بڑا شعور تھا ہمیں نیا پاکستان کا شعور ہے ہمیں بڑے شعور والے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لیے لوگ اپنے ملک کو تو نہیں نقصان پنچاتے اپنے دارہ کو تو نہیں پہچانتے ہیں نقصان آرمی کی وجہ سے ہم ازادی سے گھوم رہے ہیں اور ادارہ ہے ادارہ کو جو فیل کر لے گا وہ کیسے پاکستان چلائے گا کیا ان سی سوچ ہے کس اجنڈے پہ اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اب آئے گی انشاءاللہ اب سب کو سمجھ آئے گی یہ ملک کہاں پہ جائے کے کھڑا ہوگا دن تھوڑے راگن ہے تو اٹھے تگڑے ہو جو ذرا اسلام علیکم جی جی والکسلام جی کہاں سے آئے سر آپ جی میں اکڑا سے صدار مقصود صندوق میرا نام ہے اکڑا سے ہیں اور پاک فوج کے لیے مائے پاکستان مسلم سوسن ریلی اٹینڈ کرنے ہیں سوسن ریلی جو نے پچاس لوگوں کے ساتھ میدر اکڑا سی تر آیا ہوں جی الحمدللہ اور اپنی جماعت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ ہوں جی پاکستان مسلم لیگ زندہ آباد پاک فوج زندہ آباد آج میرے گاؤں سے دوست آئے ہیں جی ون گرائیہ سے دوست آئے ہیں ہلکا پی پی ایک سو پہنتی سے آئے ہیں سب لوگ نعرہ تکبیر بلند کر کے نکلے ہیں پاک فوج کے پاس دیکھو پاک فوج نے جانے قربان کی ہیں سپاہ سلاروں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہے ایسے ملک میں منچین نہیں آیا یہ اب انہوں نے کیا کیا وہ پتا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے بڑھتا کیا آپ کے ساتھ